اس اس جی کے لیے یہ بات بڑی باعث فخر و اتمنان ہے کہ یہاں اپنے جانبازوں کی ٹریننگ کے علاوہ بہت سارے ممالک کے سٹوڈنٹس کو بھی سپیشلائزڈ آپریشنز کی ٹریننگ دی جاتی ہے ان ممالک میں سعودی عرب، سری لنکا، انگلہ دیش، بہرین، مالدی، فلسطین، ترکمانستان، مصر، جاپان اور عراق شامل ہیں جبکہ امریکہ، برطانیہ، ترکی، اردن اور چین کے ساتھ اس اس جی کی مشترکہ سلانہ مشکیں بھی منقض ہوتی رہتی ہیں اس ہماگیر اور ہما پہلو ٹریننگ کے بعد ہی ایک حقیقی اور پکا کمانڈو تیار ہوتا ہے یہ سخت تربیتی مراحل کمانڈوز کو آہن و فولاد کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں لیکن ایک ایسا آہن و فولاد جس کے سینے میں دل بھی دھڑکتا ہے ایک ایسا آہن و فولاد جو زندگی کی تمام رونکوں، رانائیوں، تفریحات و تقریبات میں بھی ایک عام انسان ہی کی طرح اسی جوشت جذبے سے شملیت کرتا ہے ملکی امن امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں ایسا جی کے کردار اور اس کی پیشہ والانہ مہارت کے پیش نظر جناب صدر، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جنرل پرویز مشرف، اس وقت کے چیف اگزیکٹیف آف پاکستان نے اپنے ایس ایس جی کے کرنل چیف بننے کی تقریب کے دوران تیرہ اکتوبر سن دو ہزار کو اپنے خطاب کے دوران کمانڈر ایس ایس جی کو اس مایاناز حراول دستی کی بڑھوتری اور تنظیم نوکی سفارشات پیش کرنے کی خصوصی ہدایت دی ایس ایس جی ایک فیملی ہے اور ایک ایلیٹ فیملی ہے ایلیٹ فورس جس کو بگیڈی آلوی صاحب کے آئے تھے اور اس فیملی کا ایک فرد ہوتے ہوئے مجھے ایک فکر ہمیشہ رہائے اور ہمیشہ رہے گا کہ جو کچھ بھی میں بھول میں آدھا نہیں ہوتا اگر میں ایس ای جی میں ہوتا ہوں اور ایس ای جی میں ساتھ ساتھ سالوں یہ صدر پاکستان کے ایس ای جی میں گزارے گئے ساتھ سنہہری سالوں اور اس فورس کے ساتھ گہری بابستگی کی ایک روشہ نالامت کی ایس ای جی کے کمانڈر کی تاریخ شجاہت و بہادری کی روشن تاریخ ہے عظیم مارکوں کی تاریخ کامرانیوں کی تاریخ شہادت کی عظمتوں کی تاریخ ہے انی سو پیسٹ کی پاک بھارت جنگ ہو یا انی سو اکتر میں مشرقی پاکستان میں دفاع وطن کا مارکہ وطن کے خلاف تہشت کردی کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہو یا ناگہانی آفات کے دوران عوام کی خدمت ایس ای جی کے کمانڈرز صفحے اول میں رہی ہیں شجاہت و بہادری کی یہ داستانیں سابق مشرقی پاکستان سے رحیم یار خان تک کھوکھرا پار سے سیالکورٹ اور کشمیر تک شہرائے کراکرم سے بلوچستان کے فہاڑوں تک سندھ کے ریکزاروں سے سیاچین کے برفزاروں تک اور شجاہت و بہادری کی ان لازوال داستانوں میں سے ایک داستان کیپٹن محمد اقبال کی ہے یہ سیاچین کے برفزاروں میں انیس ہزار فٹ کی بلندی پر لڑے جانے والے مارکے کی کہانی ہے عشق و مستی اور اسلام کے مجاہدوں کی سرفروشی کی کہانی ہے وطن عزیز کی سرادوں کی حفاظت کی کہانی ہے کیپٹن محمد اقبال فرزند مادر وطن چذبہ شوق شہادت سے لبریز مدد کے لیے تیار رہنے والی پلٹون کا کمانڈر وہ دشمن کی رانہ پوسٹ پر حملہ کرنے والی پہلی دو پلٹونوں میں تو شامل نہ تھا مگر سرفروشی کے لیے سربقف و تیاروں منتظر تھا زناٹے کی پرفباری خون جمع دینے والی سردی قدم اکھارنے والی ہواوں کے جھکڑ سخت سنگلاخ چٹانے اور دشمن کی اندھی گولیوں کی بوچھار یہ مجاہد تاریخ رات میں اپنے بارہ ساتھیوں سمیت آگے بڑھا کیونکہ ہراول پلٹونوں کے حملے کے تھوڑی ہی دیر بعد کیپٹن اقبال سے مدد مانگنی گئی تھی یہ زندگی اور موت کا مارکہ تھا پاکستان کی آن کا مارکہ تھا اسلام کے قلعے کی حفاظت میں غیرت مند لہو نشاور کرنے کا مارکہ تھا حدف کے قریب پہنچنے تک اقبال کے ساتھ صرف چار سپائی رہ گئے اقبال خود بھی شدید زخمی ہو گئے لیکن ان کے قدم نہ رکے سفید برف پر سکھ لہو کی لکیریں عظم کی ایک لازوال کہانی لکھتی رہیں زخمی حالت میں اقبال نے رسے کی مدد سے برف کی اونچی دیوار سر کی دشمن کے مورچے سے صرف پندرہ گز دور پہنچ کر نہائید دلیری کے ساتھ اقبال نے راکٹ فائر کیا اور بنکر کے پرخچے ہو گئے دوسرے بنکر سے پانچ گز دور دشمن کے ایس ایس فائر اور مشین گن کے برسٹ سے اقبال شہادت کی رفتوں سے ہم گنار ہو گیا لیکن اس نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا اس عظیم کرنامے پر کیپٹن اقبال کو حلال جررت کے عزاز سے نماز آ گیا سپیشل سرویس گروپ کے دو سو پندرہ افسر اور جوان اب تک سرزمین وطن کو اپنا نقود دے چکے ہیں ان میں سے تیس نے انیس سو پیسٹھ کی جنگ اٹھاسی نے انیس سو اکتر کی جنگ اٹھ سٹھ نے سیاچن اور انتیس نے دیگر آپریشنز میں اپنی جانے نچھاور کی وطن کی اسمت و عبروں کے تحفظ کے لیے سرزمین وطن کو اپنا نہو دینے والے ان سرفروشوں کو شجاعت و بہادری کی تمہوں سے نماز آ گیا ایسی جی کو اب تک ایک حلال جررت ستائیس ستارہ جررت چوالیس تمہ جررت سولہ ستارہ بسالت اور اٹھ سٹھ تمہائے بسالت مل چکے ہیں اور ایسی جی کے انہی جانبازوں میں سے ایک جانباز کا نام ہے بریگڈیئر تارک محمود شہی بریگڈیئر ٹی ایم شہی ایسی جی کا وہ تلسماتی کردار ہے جو قوم کے لاکھوں نوجوانوں کے دلوں میں جذبوں کی آنچ بن کر تہک رہا ہے دو دفعہ ستارہ جررت حاصل کرنے والے بریگڈیئر ٹی ایم شہی ایسی جی کے پرعظم اور بہادرانہ کردار کی روشن و تابندہ علامت بن گئے آج بی ٹی ایم شہی اچھے کمانڈوں کے موڈل کے طور پر زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے شجاعت و بہادری اور از محمد کا یہ سفر جاری رہے گا ایس ایس جی پاک فوج کے ماتھے کا جھومر بنی رہے گی وطن کے دشمن ان مجاہدوں کی للکار سے اسی طرح کامتے رہیں گے باکستان سیلا بات سیلا بات سیلا بات